دوستو نمشکار میں جے پاندے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے ٹوزی ڈی سٹوریز میں رامڑ کی ساتھ اپونڈ اچھائیں کون ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی چرچہ کرنے والے ہمارے کئی پورانے گرنٹوں میں ایسا ورڈن ہے کہ رامڑ کی کئی ایسی اچھائیں تھی جو پوری نہیں کر پائے اس کی اپون اچھائیں تو بہت تھی کنٹ ان میں سے ساتھ سرباد ہی پرشد ہیں رامڑ سبت دیپاد ہی پتی تھا نوگرہ اس کے ادھیم رہتے تھے اور سویم بھاگوان ردر کی اس پر اپار کپا تھے کنٹ اس کے بعد بھی اپنے ہر پریاسوں کے بعد بھی اس کی یہ ساتھ اچھائیں پوری نہیں ہو سکی آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ روچکت تھے اور وہ ساتھ اچھائیں کون تھی رامڑ کی جو کبھی پوری نہیں ہو پائی سورگ تک سوپان کا نرپان یعنی کی لنکا کا ادھیپتی بننے کے بعد رامڑ نے سورگ پر آکرمن کرنے کی ٹھانی اپنے پتر میگنات اور راچھت سینہ کے ساتھ اندر پر آکرمن کیا جہاں میگنات نے اندر کو پراشت کر اندرجیت کی اپادی پرات کی دیوتاؤں کو پرابھوت کر اور نوگرہ کو اپنے ادھیم کر رامڑ واپس لنکا لوٹ آیا اس کے بعد اس کے مند میں ایک اچھا جاگی کہ وہ پردھوی سے سورگ تک سیڑھی کا نرمان کرے گا تاکہ وہ جب چاہے سورگ جا سکے اور جب چاہے وہاں سے آ سکے وہ ایسا ایک اشور کی سطح خوشنوطی دینا چاہتا تھا تاکہ لوگ اشور کو چھوڑ کر اس کی پوجہ کرنا آرام کر دیں کینٹ وہ کبھی بھی سورگ تک سیڑھی بنانے میں سفل نہ ہو سکا مدیرہ کی درگندھ کو دور کرنا رامڑ کی دوسری اکشہ تھی رامڑ سو بھاؤ سے ہی بلاشی پرکردھ کے تھے سورہ اور سندری ان کی دنچریہ کا حصہ تھے مدیرہ کی گندر سے اس ترین سوہبھاوک روپ سے اپرشنہ رہتے ہیں یہی کارن تھا کہ رامڑ شراب سے ان کی درگندھ دور کرنا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے اپنے سبھی انویشکوں کو اس کارے میں لگایا کینٹ شپراشار نے جو بھی مدیرہ کو شراب دیا تھا اس کارن وہ کبھی بھی اس کی درگندھ کو دور کرنے میں سفل نہ ہو سکا سون میں سگندھ ڈالنا رامڑ کی نگری لنکا سون نگری تھی رامڑ کو سورگ اور سون سے اتیدھک لگاؤ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ سنسار میں پایا جانے والا ہر ایک سون بھندار اس کے ادھین ہو جائے سون کو آسانی سے بھونہ جا سکے اس کے قارن رامڑ اس میں سگندھ ڈالنا چاہتا تھا حالانکہ اس کی یہ اچھا کبھی پوری نہیں ہو پائی مانورت کو سویت کرنا رامڑ نے اتنے یودھ لڑے اور اتنا رکت بہایا کہ پرثیبی کے ساتوں مہا ساغروں کا رنگ لال ہو گیا اس سے پرثیبی کا سنتولان بگڑنے لگا اور سبھی دیوتا گھن رامڑ کو دوشری دینے لگے رامڑ نے اس پر دھیان نہیں دیا کینٹو جب سویم پرمپتہ برمہ نے اسے چہتاو نہیں دی تھی تب رامڑ نے سوچا کہ اگر رکت کا رنگ لال کی وجہ شویت ہو جائے تو کسی کو رکت پات کا پتا نہیں چلے گا کینٹو اس کی یہ بھی اچھا کبھی پور نہیں ہو پائی کرشنے رنگ کو گور کرنا رامڑ کی پاچویں اچھا تھی کہا جاتا ہے کہ رامڑ کا ونڈ کالا تھا اور لگ بھگ سارے راچسوں کا رنگ بھی کالا تھا جس کارن انہیں دیوتاؤں اور افسراؤں دورہ اپنا آنید ہونا پڑتا تھا کیوں دنتی ہے کہ رامڑ نے بھی اسے رنگ کا مجا کر آیا اور رامڑ نے اس کے ساتھ دورہ چار کیا اسی کے بعد رمبہ نے رامڑ کو شاب دیا کہ اگر وہ کسی استری کا اس کی اچھا کے بینا رامڑ کرے گا تو اس کی مرد ہو جائے گی اس اپمان کے قارن رامڑ سبھی راکششوں کا رنگ گورا کرنا چاہتا تھا کنٹو یہ اکچھا پون نہیں ہو پائی سمودر کے پانی کو میٹھا بنانا رامڑ کی چھٹھویں اکچھا تھی دوستو لنکا چاروں دشاؤں سے سمودر سے گھری تھی یہ لنکا کو سمپون روپ سے سرچھی تو بناتا ہاں کنٹو سمودر کا جل رامڑ کے لیے کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ وہ پینے لائک نہیں تھا یہی کارن تھا کہ رامڑ سمودر کے جل کو میٹھا بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ پینے یوگے بن سکے پر اس کی یہ بھی اکچھا پور نہ ہو سکی سنسار کو سریحری کی پوجہ سے نرمول کرنا رامڑ کی ساتھویں اچھا تھی رامڑ سو بھاو سے ہی بھگوان وشنو کا بریو دھی تھا اسے برمہ دیو کا وردان پراب تھا اور بھگوان رودر کی کرپا کنٹو ناراینڈ سے اس کی کبھی نہیں بیٹھتی تھی اور ناراینڈ نے کبھی اس کا سہیوگ نہیں کیا دیوتاؤں کو تو وہ جیت ہی چکا تھا اور ترلوک میں کیول بھگوان وشنو ہی تھے جو اس کی ویرودھی تھے اور رامڑ انہیں جیت نہیں سکتا تھا تو یہ سوچ کر اس نے ہرانیا کشپ کی طرح سبھی وشنو بھگتوں کا ناش کا نارم کر دیا وہ چاہتا تھا کہ سنسار میں کوئی بھی ایسا نہ بچے جو بھگوان وشنو کی پوجہ کرے حالانکہ ناراینڈ کے ساتھویں اتار بھگوان شریرام کے دورہ ہی اس کا وعد ہوا اور اس کی یہ انتی مکشہ بھی پوری نہ ہو پائی سکل سمنگل دائک رگنایت گنگیان سادر سنہ ترہ بھو سندھ بنا جلگیان دوستوں آپ کو جانکاری کیسے لگی کمنٹ میں اوش بتائیے گا ملیں گے ایک اور قرآنی قطعہ کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار پڑان جائے شیرام